پیار ہے یہ کسی کا کسی سے ہو سکتا ہے پیار کیا نہیں جاتا ہو جاتا کہاوت تھا کہ چار سو چالیس بولٹ کا ننگا تار چھو لینا مگر کسی دلیت کو مت چھونا جس کی بیٹی اکبر کے گھر میں ہے اولاد اس کا ہوگا کہ میرا ہوگا بابر کو بلایا رحمارانہ سانگانے کسی مسلمان نے نہیں بلایا مغل کے آنے سے سیکڑوں سال پہلے یہاں اسلام بھی تھا اور مسجد بھی تھی شاہنباد اسے ان کو مار دیجئے مختار باز نقوی کو ماریے ان کی لنچنگ کیجئے یہ کونسا نیا ٹرنڈ نکالنا ہے بھارت میں کہ جرم کریں غلام سرور اور پورے خاندان کو آپ مجرم کہیں گے پوری برادری کو کہیں گے پوری کومنیٹی کو کہیں گے پورے درم کو کہیں گے کرسچن کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر ٹارگٹ کیا جا رہا لیکن یہاں الٹا ہے جو مسلمان کو مارے گا وہ ہیرو بن جائے گا صدیر چودری کو بھی پلائن کرنا چاہیے جیسے زینیوز میں غلط کیا تو پلائن کر کے اب آج تک میں آ گیا بھارت کے مسلمانوں کو موقع کا شواسن اگر میں آ جاؤں گا تو تم سیف رہو گے یہ اب نہیں چلے گا نمشکار میں سکھا جنہی دواز میں آپ سبی کا سواگت ہے میرے ساتھ ہیں گلام سرورجی ہم ان سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے مسلمان جو ہے پلائن کر رہے ہیں دو سمودائے کے بیچ دو دھرم کے بیچ میں لرائی ہو رہی ہے اور ٹی بی میڈیا پر ریپریجنٹ کسی اور طریقے سے کیا جا رہا ہے صدیر چودری بقاعدہ بلیک این وائٹ میں بول رہے ہیں کہ صرف مسلم ہی نہیں ہندو بھی پلائن ہو رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے پہلی بات تو پلائن چاہے ہندو کرے یا مسلم کرے دونوں آپتی جنک ہے دیش کے لیے یہ کتنا برا درباگ ہوگا کہ کوئی اپنے مانے ماتر بھومی کو چھوڑ کر اپنے جائے پیدائش کو چھوڑ کر جن بھومی کو چھوڑ کر جانا پڑے اس کو ایسا باتاورن کہیں بھی بنتا ہے تو یہ دھرم کا مددہ نہیں ہے یہ قانون کا مددہ ہے پہلی بات صدیر چودری اتنے بڑے پترکار ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ لائن آرڈر کا مسئلہ ہے اگر ہندو ہی مان لی جہے پلائن کرتا ہے تو بھئی یہ سوال مسلمان سے آپ نہیں کر سکتے یہ سوال سرکار سے کرنا پڑے گا بھئی آپ کے رہتے ہوئے آخر پلائن کیوں ہو رہا لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے غلط کو بھی صحیح کرنے لگتے ہیں یعنی مسلمانوں پر جو اترکاشی میں ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یہ کہیں اور ہو رہا ہے بلند شہر میں ایسا ہوا فلان جگہ ایسا ہوا یہ کہہ کر کریہ کی پرتی کریہ بتا کر وہ ایسے غلط کاموں کو بڑھاوا دیتے ہیں نہیں نہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں یا ہندو جس نے غلط کیا وہ پلائن ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جس نے غلط کیا وہ پلائن ہو رہا ہے تو صدیر چودری کو بھی پلائن کرنا چاہیے جیسے زینیوز میں غلط کیا تو پلائن کر کے اب آج تک میں آ گیا آج تک میں غلط آپ کی کیا کل پرسوں غلط خبر چلا ہے آپ کو پتہ ہی ہے مندر پہ مورتی توڑنے والا تھا کوئی اور اور اس نے کہا کہ وہ مسلمانوں نے توڑ دیا تو پلائن کرو بھائی صدیر چودری جی آج تک چھوڑو ٹھیک ہے تو کئی اس سے پہلے بھی کئی مقدمے ہوئے ہیں یہ سب بکواس کی بات ہے دیکھئے اس دیش میں ایک بہت پویتر سمیدھان ہے پورے دیش میں جو لوگ بھی ہیں ہندو ہوں مسلم ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں جائن ہوں پارسی ہوں جو بھی ہے سکشن سب کے لیے سمیدھان میں ساری دیوستہ بنی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں بپکش کچھ نہیں بولتا ہے لیکن آپ کے طرف سے راہل گاندی نے مسلمانوں کے طرف سے بہت بڑا بیان دیا ہے بیدیس میں جا کے کہ جو پہلے دلیتوں کی حالات تھے اب مسلمانوں کے حالات ہیں بول تو رہے ہیں آنکھے راہل گاندی جی نے جو باتیں کہی ہیں تو سوال پیدا ہو گیا ہے کہ دلیتوں پر جو تھی پہلے اسی کے دشک میں وہی حال آج مسلمانوں کا ہے تو یہ سوال راہل گاندی جی سے بھی ہم کو پوچھنا پڑے گا کہ جب اسی میں دلیتوں کی استطیق خراب تھی تو نواسی میں سورگے راجب گاندی جی نے راہل گاندی جی کی پتا جی نے ایک قانون بنایا پریونشن آف ایٹرو سٹی ایکٹ نائنٹین ایٹی نائن یعنی اتی اچار نوارن قانون ایسی ایسٹی کے لیے مسلمانوں کے سرکشہ کے لیے قانون کیوں نہیں بنایا سوال ان سے بھی ہوگا تب تو وہ ستہ میں تھے اب جبکہ مسلمان تب بھی سنکٹ میں تھا لیکن منٹلی نہیں اب منٹلی بھی ہے ایسے میں راہل گاندی جی امریکہ میں صرف اگر یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں منورٹی سیف نہیں ہے یہ سمسیا کا سمادان نہیں ہے راہل گاندی جی ہوں یا بپکش کے دوسرے نیتا ہوں ان کو جس طرح سے دوسرے مددوں پر جب ان کی سدستہ گئی تو سڑک گیرا ایڈی ان کو پکڑا تو سڑک پر اترے کانگریسی آج بھی سڑک پر ان کو اترنا چاہیے کیونکہ اترہ کھنڈ میں بھی مکھ بپکشی پارٹی کانگریسی ہے کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ ایسا کوئی قانون بنایا جائے جسے ایسی ایسٹی ہے اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے بھی کچھ بنایا جائے برطمان سرکار سے دلی اور پٹنا آپ جائیں پورے دیواروں پر اگر آپ لوگ گھومتے ہیں نظر پڑی ہوگی ہم نے وال پینٹنگ کروا رکھا ہم نے سات بار میمورینڈم دیا پردامتری جی کو اور کچھ کے جواب آئے ہیں کل بھی پی ایموں سے ایک چھتھی آئی تھی جواب کے اس سے پہلے ساماجک آدھکاریتہ منترالے سے بھی تھا چھتھی یہ لگاتار جو ہیں چھتھیاں آ رہی ہیں لیکن یہ آپ دیکھیں جو چھتھی وہاں سے آ رہی ہے الگ الگ منترالے سے بیوین منترالے سے جو جواب آ رہا ابھی پی ایموں والا ہمارے گھر پر ہے یہاں نہیں ہے کاریالہ آج میں نہیں لاسکا اور ہم لگاتار یہ مانگ کر رہے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو موکھک آشواسن اگر میں آ جاؤں گا تو تم سیف رہو گے یہ اب نہیں چلے گا اب ہم کو لکھیت آشواسن مطلب سمبیدانی ہمارے بھی سرکچھا کی بیوستہ سمبیدانی ہو سیم اسی پیٹرن پر جیسے آپ نے پیرونشن آف ایٹرو سٹی ایکٹ بنایا ہے یا تو اس میں ہم کو انکلیوڈ کر دیجئے اور اگر انکلیوڈ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں اس جیسا ہی کوئی قانون آپ دیکھیں کہ جب سے اسی اسٹی ایکٹ بنا وہ سامنتی بیچاردھارہ کے لوگ جو بات بات پر گالی دے دیتے تھے دلیتوں کو آدیواسیوں کو بات بات پر ہاتھ اٹھا لیتے تھے ان کے ہاؤسلے پست ہو گئے دلیتوں اور آدیواسیوں میں آتمول بڑھا آتموشواس بڑھا شوشل بھی وہ پروٹیکٹ ہوئے ہیں لیگل بھی مانیپور میں کوئی سامنتی حملہ نہیں ہے مانیپور میں اپر کاشٹ لور کاشٹ نہیں ہے نہیں وہ تھوڑا بیچیتر کہانی ہے اس کو سمجھئے وہاں جو ماملہ ہے وہاں جو اپر کاشٹ انہیں جبرن سرکار ایشٹی کا درجہ دینا چاہتی ہے یہ اصل پنگا ہے ٹھیک ہے تو وہاں مانیپور کی ایک الگ ہی کہانی ہے وہاں بھی انڈائریکٹلی مانیوریٹی کو ٹارگٹ کیا جارہا جو کرسچن ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے اترہ کھنڈ میں اتر پردیش میں اور کچھ چھتیس گڑھ میں یہاں کرسچن کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر ٹارگٹ کیا جارہا ہمارا کانا یہ سلسلہ روک نہیں سکتا جب تک کانون نہ بنے گا دلیتوں کے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ نائنٹین ایٹی نائن کے بعد اور اس سے پہلے کا ڈیٹا نکالی ہے دلیتوں پر اترہ اچار کرنے میں جو وہ ڈیٹا ہے اس میں بہت کمی آئی ہے کہا کہاوت تھا کہ چار سو چالیس بولٹ کا ننگا تار چھو لینا مگر کسی دلیت کو مت چھونا یہ اس قانون کے بارے میں کہا جاتا تھا اگر کسی نے گالی بھی دے دی کسی ایسی ایسٹی کو تو نون بلیبل سیکشن ہے بغیر ہائی کورٹ سے پہلے وہ اس کی زمانت نہیں ہے پلس اس میں معافضے کا بھی انتظام کیا گیا یعنی کمپنشیسن بھی ہے وکٹن کے لیے اور ایکیوز کو جیل ہے لیکن یہاں الٹا ہے جو مسلمان کو مارے گا وہ ہیرو بن جائے گا جو مسلمان کو گالی دے گا وہ نیتہ بن جائے گا کہا تو یہ بھی جارہا ہے کہ مسلمان لف جہاد کرتے ہندو لڑکی کو فساتے ہیں آپ ٹی بی پہ تو یہی دیکھیں گے آپ ٹی بی میڈیا تو شاہنباز اسے ان کو مار دیجئے مختار باز نقوی کو ماری ان کی لنچنگ کیجئے یہ کیا ڈراما کر رہے دیش میں اور مسلمان لڑکی ہندو کے لڑکی میں نے سچین پائلٹ کون ہے سچین پائلٹ کون ہے عمر عبداللہ کا کیا ہے اور اس سورہ مطلب امیر کرے تو ٹھیک اور غریب ہے پیار ہے یہ کسی کا کسی سے ہو سکتا ہے پیار کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے دل کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے یہ گانہ ہے بھائی پیار کیا نہیں جاتا ہے اس کے لئے کوئی شریعنتر کوئی پلان کوئی یوجنا تو پیار میں آپ چاکو مار دیں گے سر پہ پتھر مار دیں گے پیار میں کیا کہتے ہیں وہ کوکر میں اوبالا گیا مکسی میں گھمایا گیا اس دیش میں تو سب ہو رہا اس کو آپ دھرم سے جوڑیے گا اس امانویے کرت کو اس نندنیے کرت کو اس جانور والے بہوار کو دھرم سے جوڑیے گا یہ کہہ طریقہ ہے مان لیجیے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ فلانے کیا تھا ہندو لڑکی تھی اور مسلم لڑکا تھا اور اس نے لڑکی کے ساتھ ایسا کیا اور فلانے تو پھر پوری مسلم کومنیٹی اس میں آگئی ٹھیک ہے اور فلانے کیا اور لڑکی ہندو تھی اور لڑکا مسلم تب کیا ہوگا شاملی میں کیا ہوا بھی مار کے کونے میں جو ڈالا مسلم لڑکی کو ابھی بلکل ایک پندرے دن کی بات ہے تو ہم کیا کہیں گے پوری ہندو کومنیٹی اس لڑکے نے کیا غلام سرور اگر ہتیا کرے گا بھارتی سمویدان میں جو دنڈ سنہیتا ہے جو آئی پی سی کی دھارہ ہیں وہ ہمارے جرم کے لیے ہی تو ہے نا کومنیٹی کے لیے نہیں ہے ہم اگر ہتیا کریں گے تو مجرم غلام سرور اس کا بیٹا نہیں اس کی بیوی نہیں اس کا بھائی نہیں اس کے پروسی اور اشتدار نہیں یہ کونسا نیا ٹرینڈ نکالنا ہے بھارت میں کہ جرم کریں غلام سرور اور پورے خاندان کو آپ مجرم کہیں گے پوری برادری کو کہیں گے پوری کومنیٹی کو کہیں گے پورے درم کو کہیں گے یہ کیا مسئلہ بھائی لگاتار یہ ریپورٹ تو آ رہی ہے کہ لگاتار مسلم لڑکے ہندو لڑکی کو فسار ہیں ریپورٹ تو یہ بھی آ رہی ہے کہ جبران دھرمانتران کرا رہے ہیں پیسے سے پیسہ کس کے پاس ہے آج ایکونومیکل سروے کر لیجئے بھارتیہ مسلمانوں کی جنسنکھیا سارے چودہ پرسنٹ ان کے پاس جو سمپدہ ہے وہاں ایک منٹ آٹھ پرسنٹ اور باقی سب کس کے پاس ہے جی جن کی آبادی پندرہ وہ پیسے کیوں نہیں نکالتے ہیں آپ نے دھرم پریورتن کی بات کہی تو رویہ لیاقت کو تو آپ جانتے ہیں ان کو بھی جو ہے دلین ساسٹری کہتے ہیں گھر واپسی تو وہ بولے تھی ہاں میرے پوروز ہندو تھے ہم کر لیں گے گھر واپسی نہیں پوروز تو میرے بھی تھے ہندو نہیں ہوں گے تو بہت دشت ہوں گے بہت دشت نہیں ہوں گے جائن ہی ہوں گے کوئی تو ہوں گے ہی میرے پوروز بھی اسلام جب تھا ہی نہیں پندرہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے تو ہمارا ایسا تو نہیں کہ ہماری نسل اچانک آسمان سے میرے دادا پیدا گرے ہیں اور کہیں سے سلسلے سے تو آئے ہیں ہم لوگ تو ماندے نا آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا ہے تو جب اس مطلب دین محمدی نہیں تھا تو جو بھی دین اس وقت ہوگا چاہے وہ مورتی پوچھتے ہوں گے چاہے وہ ہندو دھرم پہ آستہ رکھتے ہوں گے بہت دشت ہوں گے کچھ ہوں گے ضرور میرے بھی پوروز لیکن یہ جو کہا جاتا گھر واپسی کہو کہ ڈھابے پہ آکے کھانا کھا لے تو کیوں کھائے گا گھر واپسی کے لئے گھر تو بناو آپ کیا مندر جانے سے روکا جاتا آپ کیا چھوہ چھوتا آپ کیا بے دباو ہے آپ کیا جاتی کے نام پر مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے میں نے ایکویلیٹی نہیں مانی گئی ہے تو کیسے لوگ جائیں گے یہ جو لوگ آئے ہیں شوق سے آئے ہیں کیا تلوار کے ڈر سے آئے ہیں کیا لوگ کہتے ہیں ایک منٹہ بھی اتیاز جب آپ نے چھیڑ دیا تو سن لیجئے موگل کے آنے سے سیکڑوں سال پہلے یہاں اسلام بھی تھا اور مسجد بھی تھی چھے سو کچھ اس بھی میں کیرل میں مسجد بن گئی تھی ٹھیک ہے تو موگل پر کیوں واروپ لگا رہے ہیں کہ اس نے جنو سواس و من اپھلا یہ سب یہ سب یہاں راست سے ایک خبر آئی ہے کہ جو اور انجیب کی وارسے پیس لگائی تو اس کو جیل ہو گئی اور ابھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا آپ نے سنا ہوگا ان کا نام جو ہے کتاب سے ہٹا دیا گیا ان سب چیزوں سے آپ کیا دیکھیں کتاب سے ہٹانا اور رکھنا یہ ہمارا مددہ نہیں لیکن مسلمانوں پر نہیں مسلمانوں کا بھی مددہ نہیں ہے اس کو گولی ماری یہ نہیں یہ ہسٹری کا پارٹ لیکن غلط ہسٹری ڈالنا جیسے دیوندر فرنبیز نے کہا اورنگزیب کے اولادوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مطلب اورنگزیب کے اولاد کون ہے جی اورنگزیب کے اولاد کون ہیں ہسٹری جو لوگ نہیں جانتے ہیں آپ کے چینل سے جان جائیں اورنگزیب کے اولاد یہاں جو ہے پہلے بابر سے چلئے بابر کو بلایا مہارانہ سانگا نے کسی مسلمان نے نہیں بلایا اور بابر جب آیا مہارانہ سانگا نے بلایا اور بابر آیا تو بابر سے لڑا پانی پت کی لڑائی میں کون یہ پہلے جاننا ہے بابر سے پانی پت کی لڑائی لڑ رہا ہے کیا کہتے ہیں مسلمان میں ابھی نام بتا دے بولتے بولتے کئی بار بہت زیادہ جب آدمی بولتا ہے تو بابر سے لڑ رہا مسلمان اور بلا رہا ہے کون بلا رہا آرینز اب میں ہندو نہیں بولوں گا چونکہ اور اتحاس اس میں انکلوٹ کرنا پڑے گا بلانے والا آرینز ٹھیک ہے اب اس مغل کو بھگانے والا شیر ساسوری کوئی آرینز کیوں نہیں بھگا ہے برا راج پتا نہ تھا چلا چلی بھائی کون گھوڑے کون ہاں تھی سب تھے نا بھائی تو کیوں نہیں بھگا دیا آپ نے بھگانے کے لیے شیر ساسوری شیر ساسوری جب تک جبیت رہا مغل لوٹا نے دو منٹ جیسے شیر ساسوری کی درباق پرن موت ہوئی پھر جو ہے ہمائیو آ گیا ہمائیو آیا اور اس کی درگھٹنا میں مرتی ہو گئی جس کو چھپایا گیا تب اکبر نو سال کا تھا آل پائیو میں اکبر کو بادشاہ بنایا کس نے اکبر کا ساتھ دیا کس نے اکبر کو سے روٹی بیٹی کا سمبت بنایا کس نے کیا الٹا پلٹا دیش کو سمجھا رہے ہیں سنیے سورا سمودے سے بھٹتے ہیں ایک مسلمان بتائیے کوئی اور کسی مغل کے خاندان میں شادی ہو ٹیپو سلطان کا بھی ایک ڈی پی لگایا تو اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا بھائی ٹیپو سلطان نے بھی سامنت واد کے خلاف آواز بلند کی تھی ٹھیک ہے جو دلیت مہیلہ ہیں تھی آدیواسی مہیلہ ہیں تھی جن کو دھکنے کا عدکار نہیں تھا ٹیپو سلطان نے ان بیوستہوں کے خلاف لڑا یہاں سنت کبیر لڑے تو کبیر کو دیکھ لیے کہاں کنارے ان لوگوں نے لگا دیا بیوستہ کے خلاف جو بھی لڑے گا آج ہم لڑ رہے ہیں ہو سکتا کل ہم جیل میں ہوں گے میرا بھی نام میٹھا ہے دیکھیں امید امید کی نہیں ہم لوگ کا کام ہے جب تک زندہ رہیے کوشش کرتے رہیے کوشش کریں گے ماحول بنے گا ہمارا کائنا بھارت ایک گورب میں اتحاس رکھتا ہے ایک اور آخری سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں مدے سے تھوڑا سائیڈ ہٹ کے ابھی ٹویٹر کے جو پہلے کے جو کو فاؤنڈر تھے انہوں نے کہا ہے کہ الجام لگایا ہے بھارت سرکار پہ کہ جب کسان آندولن کر رہے تھے اس وقت بھارت کی سرکار کی طرف سے وہاں کے جو ہٹکوارٹر میں ٹویٹر کے ہٹکوارٹر میں ایک میسیج دیا گیا ہے کہ آپ لوگ ٹویٹر کا ریچ کم کر دیجئے جو لوگ کسانوں کے سمرتھن میں بول رہے ہیں نہیں تو ہم آپ کے مطلب بھارت میں آپ کے آفیس میں آپ کے کاریالے میں ہم ایڈی سی بی آئی بھیجیں گے آج انہوں نے یہ کھلا سا کیا ہے مطلب آپ میرے آفیس میں بھی ایڈی بھیجوانا چاہتے ہیں کتاب بہت کتاب ہی ملے گا ایڈی کو اور کچھ ملے گا نہیں ایسا ہے میں ایک بات آپ کو پہلے بتا دوں کسان کا مددہ جوان کا مددہ کیا کہتے ہیں پینشن کا مددہ یہ سارے مددے ہمارے نہیں ہیں دیش کے ہیں دیش کے لوگ ہیں دیش میں بہت سارے لوگ ہیں بولیں گے ہمارا اسپیشلی جو ایشو ہے وہ ہے دیپریس کاشت مسلم پہلا دوسرا ہے دلیت مسلم ہم اس سے آگے بڑھنا نہیں اس لئے چاہتے کہ ان سب وشائوں پر بپکچ کو بولنا چاہیے اگر ٹویٹر کے سی او کا یہ بیان ہے تو یہ سرکار کو گھیرنے کا کام بپکچ کرے آن ریکارڈ اگر بیان ہے تو ہم پولٹیکل نہیں ہے یہ پولٹیکل ایشو ہے یہ نون پولٹیکل بلکل نہیں ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے اس میں بپکچ کے نیتاؤں کو بولنا چاہیے لیکن درباہ گئے کہ بھارت میں بپکچ وحین ماحول بن رہا ہے بپکچ اپنے مطلب پہ راہل گاندی گرفتار ہوں گے تو پورے دلی پہ ہاہاکار کیجریوال گرفتار ہوں گے منیش شیسودیہ گرفتار ہوں گے پورے دلی پہ ہاہاکار لیکن ہم مارے جائیں گے کوئی پوچھنے والا ہے راہل گاندی بیدیس میں آپ لوگ کرنا پردرزن کرنے کہیے سرکار کو پھر لگام لگانے کہیے علب سنکھیکوں کے پلائن روکیے مہا پنچائت روکیے یہ سب کام کروائیے تو ابھی ہمارے ساتھ گلام سرورجی ہماری باتچیت آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ باکس میں جب دیجئے گا دھنی موسیقی